ہلو دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پہ جس کا نام ہے بھرگین کا شیف آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں بہتی اسپیسل اور خاص ریسپی مٹن کورما وہ بھی میرے گاؤں کی اسٹائل میں آپ لوگ کی بہت دن سے فرماستی کی مٹن لے کے آئیے لیکن میں کچھ بجا سے لا نہیں پا رہا تھا تو آج فائنلی مٹن کی ریسپی آئیے آپ کے لیے اور وہ بھی میرے گاؤں کی ریسپی میرے گاؤں میں مٹن کا کورما کیسے بناتے ہیں اب کرتے ہیں بنانا اسٹارٹ یہ دیکھئے میں نے مٹن لیا ہے ایک کلو اب ہم یہ مٹن سیدھا ڈال دیں گے پتیلے کے اندر بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں مٹن بنانے کا اور میرے گاؤں میں جو مٹن بنتا ہے وہ بہت ہی خاص ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ بنتا ہے بڑی بڑی کڑھائیوں میں ہم لوگ مٹن بناتے ہیں سادیوں میں اس میں جو بناتے ہیں اس طریقے سے آج ہم بنائیں گے اب ہم گارلک لیں گے بہت سارا آپ نے گارلک ڈالنا ہے یہ میں نے گارلک کے دو بنچ لیے ہیں آپ اس کو کوٹ بھی سکتے ہیں یا پھر آپ مکسی میں موٹا موٹا پیس لیں میں چاپڑ سے کاٹنے والا ہوں سب سے پہلے اس کو دبا دیں گے ایسے دبانے کے بعد آپ نے رفلی ایسے چاپڑ مال دینا ہے یہ دیکھئے اور اس کو ڈال دینا ہے مٹن کے اندار سیم آپ نے اس میں جنجر بھی اچھی خاصے کانٹیٹی میں ڈالنا ہے میں نے دو ٹکڑے لیے یہ دیکھئے سیم اس کو آپ نے ایسے چاپڑ سے دبا دینا ہے اس طریقے سے اور اس کو رفلی چاپ ایسے کاٹ لینا ہے آپ نے اور اس کو بھی ڈال دیں گے مٹن کے اندار اب میں اس میں ڈالوں گا ہری میٹھ مٹن ہے تو تھوڑا سپائسی تو ہونا ہی چاہیے تو میں اس میں چھے ہری میٹھ ڈالنا ہوں اور اس کو میں موٹا موٹا کاٹوں گا اور یہ گئی اندار اب بار ہی ہے پیاج کی اگر آپ پیاج کو چاپ نہیں کر سکتے جولین نہیں کر سکتے سلائس نہیں کاٹ سکتے تو آپ اس کو رفلی کاٹ کے مکسی میں تھوڑا سا گھومالیں یا پھر آپ ہاتھ سے بھی پیچ سکتے ہیں میرے گاہ میں بھی کوٹتے ہی ہیں کوٹتے ہیں ایک کلو مٹن میں میں نے پیاج لیا ہے تین سو گرام اب میں اس کو اگدام اچھے سے کاٹوں گا اگر آپ کاٹ نہیں سکتے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کوٹ لیں لیکن میں شیف ہوں تو میں تو کاٹ نہیں والا ہوں یہ دیکھئے پیاج میں نے کاٹ لیا ہے اب یہ بھی سیدھی جائے گی مٹن کے اندر ایک بات آپ کو بتا دوں اب بھی گیس بند ہے آپ نے بھی گیس بند رکھنی ہے چالوں نہ کر دیں ابھی اب ہم اس میں ڈالیں گے باقی کے مسالے ایک کلو گوست میں آپ کم سے کم تین ٹی سپون میرچ ڈالیں آدھا چمچ ہلدی دو ٹی سپون نمک ایک چمچ گرم مسالہ اور دو چمچ دھنیا پورڈر ہم اس میں ڈالیں گے دو تیج پتے اور دو سنی بانی سٹک اور آپ کو ایک چیز بتا دوں کچھ مسالے آپ نے اس میں کوٹ کے ڈالیں سات لونگ تین کالی علاجی چھے ہری علاجی دو سٹار فول آدھے سے آدھا جائفل آدھا چمچ کالی مرچ اور ڈیڑھ چمچ جیرہ یہ اتنا مسالہ آپ چاہیں تو مکسی کے چھوٹے جار میں موٹا موٹا پیچھ لیں یا پھر آپ اس کو امام دستے میں کوٹ لیں میں مکسی میں پیچھنے والا ہوں یہ مسالہ آپ نے پیچھ کے ڈالنا ہے اس طریقے سے آپ پیچھ لیں دردرہ دردرہ یہ دیکھئے ایسا آپ نے پیچھ لینا ہے اب یہ بھی ہم ڈال دیں گے مٹن میں یہ سبھی مسالہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے تیل وہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں سرسوں کے تیل میں بھی ریفائنڈ اول میں بھی میں ریفائنڈ اول ڈالنے والا ہوں کم سے کم آپ چھے چمچ تیل ڈالیں اور تیل اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں جیادہ کم اس میں کوئی پرولم نہیں ہے آپ نے اگر زیادہ مرچ کھانی ہے تو آپ اور بھی مرچ ڈال سکتے ہیں کم کھانی ہے تو اور کم بھی ڈال سکتے ہیں سیم تیل کا بھی ایسے ہی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے ایسے مکس کرنے کے بعد اب ہم ڈالیں گے پانی پانی کا بجن نہیں بتاؤں گا پانی آپ اتنا ڈالیں یہ دیکھئے ایسے مٹن کبر ہو جائے بس اس حساب سے آپ نے پانی ڈال دینا ہے اور پانی اس لیے بھی میں اور نہیں بتا رہا ہوں کیا بتا آپ نے سلو گیس میں پکانا ہے یا فاس گیس میں پکانا ہے میں سلو میں پکا رہا ہوں تو آپ نے لیول پر پانی رکھنا ہے اب ڈھککن لگا کے گیس چالو کر دینا ہے آپ نے گیس سلو میں چالو کر دینا ہے اور گھر کے آپ سارے کام نپٹا لیں آپ جھاڑو لگا لیں پوچھا لگا لیں اس طریقے سے پک رہا ہے یہ دیکھئے بہت بہترین طریقے سے آرام آرام سے پک رہا ہے اور کتنا اچھا ہو چکا ہے اس کا آپ کلر دیکھئے اور اس کی خسبو کا کوئی جواب نہیں ہے اتنا بہترین کلر آیا ہے مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور اس کی جو خسبو ہے اس کا کوئی جواب نہیں وہ میں آپ کے لیے بھیج نہیں سکتا وہ آپ نے بنا کے محسوس کرنی پڑے گی یہ دیکھئے اب ہم اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے ہلکی سی گریوی اور گاڑی کریں گے اور اس میں سب کچھ گل چکا ہے مطن آپ نے دیکھا کتنا اچھا پکا ہے اور کلر کتنا اچھا ہے اس کا مطن کا آپ کے مند میں خیال آ سکتا ہے کہ میں نے اس میں دہی کیوں نہیں ڈالا جو میرا گاؤں ہے اس میں جو مطن بنتا ہے اسی طریقے سے بنتا ہے ہم اس میں دہی نہیں ڈالتے ہیں شروع سے دہی نہیں ڈالتے ہیں کوئی بھی مطن میں ہم نے کبھی دہی نہیں ڈالا آپ بھی نہ ڈالیں ایک بار ایسے پکا کے دیکھیں میں کبھی فیوچر میں جو ہمارے کڑھائی میں مطن بنتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جب میں کبھی سادی کے موسم میں گاؤں پہنچ گیا تو وہ کڑھائی کا مطن بھی آپ کو مس نہیں کروں گا وہ میں آپ کو جرور دکھاؤں گا اس کی ریس کی یہ دیکھئے اور اس کی خسپو بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے اس پتیلے کا بھی اس میں تھوڑا سا ہاتھ ہے اب میں اس کو بول میں نکالوں گا آپ اسی طریقے سے گاڑی گاڑی گرے بھی رکھیں اور مسالے آپ نے ایسے کوٹکے ہی ڈالنے تو اس سے بہت اچھی خسپو آئے گی یہ دیکھئے آپ کو دیکھنے میں بہت ہی مجھا آ رہا ہوگا ایسا لگ رہا ہوگا آپ لکھنوں میں کہیں کھڑے ہیں اور وہ آپ کو مطن دیکھ رہا ہے بہت ہی ساندار یہ دیکھئے ایک ٹرم بہتری مطن رہی ہے اب ہم اس میں کریں گے گانس میرا من نہیں ہے کیونکہ میرے گاؤں میں جو مطن بنتا اس میں کوئی گانس نہیں ہوگی یہ سیدھا ہنڈی سے نکالا اور کھالیا پھٹا پھٹ لیکن آپ اس میں تھوڑی سی جولین ادھرک دال سکتے ہیں اور گانس اس میں دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں میں صرف آپ کے لیے ادھرک ڈالوں جولین گھٹی ہوئی ادھرک آج میں آپ کے لیے مطن کی بہتری ریسپی لے کے آیا اور یہ بہتری خاص مطن تھا اسپیشل میرے لیے کیونکہ یہ میرے ریسپی پسند آئی تو میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں جا کے کمنٹ کریں کہ آپ کے گاؤں میں یا آپ کے گھر میں کورما بناتے ہیں اس میں دہی ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں اور میری ریسپی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے